ان بڑھونے سے ایک نام حضر شیخ آمد صلی اللہ علیہ وسلم مجدد تلفزان رحمت اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں انرمائی کوال نے کہا حاضر ہوا بلے شیخ مجدد کی نعط پر ملخاق کی ہے زیر فلق قطرہ یا بہا اور اس حاق کے ذروں سے شمدہ ستارے اس حاق میں خوشیدہ ہے وہ سانے کے اسرار گردن جو کی جس کی جہاں گیر کے آگیا وہ ہند میں سربائے پڑھ لکھ گئے پان اللہ علیہ وسلم کیا جس پہتا ہے میں ان کا ایک قول آپ تک مجانا اپنا فرض میں ہم نہیں سکتا ہے آپ جیسے کوئی کھنا مجھے نہیں میں جوٹا تو جی آپ نہ کھنا ہے آپ کو میرا نہیں جو ان گروہ میں سے حضرت مجدد ساو رحمت اللہ اللہ علیہ وسلم نے کرنایا ہوں کہ کیارہ مہینے کی جتنی نیم سے اللہ بندوں کو پاڑھ دائے کیارہ مہینے کھانا پینا نین سبوں سے جھتے تاں پاڑھ دائے سبوں سے کھانا پاڑھ دانتے پاڑھ دیا امون مہینوں کو کنپولیٹ کریں فیتنی کی نیتی جلتی صحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ گیارہ مہینوں میں اور طلب ایک جولہ کافی آپ سمجھا رہے تو انہوں نے کہا کاراں نہ سمجھا رہے تو آپ سے ہوتے رہے سواب کی ملتا رہے گا فائدہ بھی انہوں نے گیارہ مہینوں کی جتنی نیتی جس جس مخلوب اور جس جس وہ ملتی ہیں وہ ساری کٹھی کریں فرمایا ہو گیا ہماری ساری نیتیں جیسی بھی ملتی ہیں فرمایا وہ رمضان مبارک کے سمندر کا یہ قطرہ رمضان مبارک کی نیتی سمندر کا گیارہ نہیں ساری نیتیں ایک قطر جب قطرے یہ حال سمندر کا کیا مہینے کا ایک قطر ہے یارہ مہینے کی نیتیں اس مہینے کا ایک قطر ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے سلسلہ کے سرداد جدد ہم بہو نقسمان ہیں نقسمان دی حضرات ہمارے سرداد ہر ولی ہمارے ہاں سرکا روح ہے سرکا ہر ولی کا اطرام دوسرا جمعہ دوسرا جمعہ فرمایا کہ جس کو اس مہینہ میں سکونہ مل گیا یہ جمعہ خاص ہے اسے نہ بھولنا کیونکہ تین دن پاکی ہیں آج کو اکار کے کوشش کریں ہم نے کچھ نہیں کیا اس کو بیچے کرنے اپنے روپے ہونا مطلب نہیں یہ روپ کو چاہتا اس کو آپ کی خود روپے ہونا چلے چلے پیچھے سے کچھے تو فرمایا جس کو اس مہینے میں سکونہ پیل رہا آپ کو میرا ہے ستائیس روزوں میں آپ کو کسی رہن پیل کا سکونہ پیل رہا میں کچھ بھی بلا دوں گا ستائیس روزوں میں میں اس لئے آگ سے کھل کے بات کھل رہا ہوں یہ پیچھے ہو رہا ہوں جب جب گرہ جس کو اس مہینے میں سکونہ مل گیا اس کو مل گیا اس کو پورا ساتھ سکونہ سکونہ کھل ہوں وہ یہ نوپنی انہیں آپ کو عباد نہیں کرتا خانہ کابا حرب کھلا ہے آپ دیکھیں حرب کھڑو گیا حرب مکہ کھلا ہے پوری دنیا کا معاش کھڑ رہا ساری دنیا کا روز کارت ہمارے پوری دنیا اللہ کا گھر عباد کو کرے لہا یہ مقتہ ہے آج کا ایک ایک جنبہ ہمارے سب نوازیں جتنے خوش آد ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی گھر کی عباد میں پوچھے اور سب سے زیادہ میں پوچھ آدھ تو جد اسم رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائے رہا ہوں کہ جس کو اس مہینہ میں سمون مل گئے آپ کو ملا نہ ملا مجھے نہیں کرتا اپنے آپ سے پوچھیں کوئسن کریں اس مہینہ میں آپ کو مل گئے پوچھتے ہیں اور وہ جد صاحب نے آگے دیکھا ہوئی دمیدان گلتا کہاں سے ہے دور کی دکھان سے دئی کی دکھان سے نہیں گلتا سگرٹ کے کش سے نہیں گلتا بریانی کی پریڈ سے نہیں گلتا دائمی سب بھون قرآن کی آیت ہے اللہ نے فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے سبیں آفر میں ڈھوٹے رہتے ہیں دائمی سب بھون کہاں ہے اللہ آبی زکر اللہ تک مہینہ اور قلوب میرے یاد میں اور میرے زکر میں گون ہو کر دے وہ بہتر ہی سب بھون دائمی سب بھون اللہ اللہ باکنی وہ وقت ہے ٹائم کیسے جا رہا ہے جلدی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا اس مہینہ میں جس کو سکونت مل گیا اس کو پورا سواب آنے خود پہنے وہ پریشانی پہ بھی اس قرار آ رہا ہوگا اس کا دی اس کو پتہ جائے یہ آتا جاتا ہے وہ پڑھنے اس کا دیں کو پھن نہیں اور آگے دی بہتا جس کو اس میں انہیں میں سکون نہ ملنا پریشانی رہی پچھائیں درہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو خرید آنے فلانی رہ گئی چاند روال بھی انہیں داری بھی انہیں نہیں آسکیں چونیاں رہ گئی انہیں پہنٹی رہ گئی جس لوٹ رہ گئے درسی چکھو سوٹی نہیں لہے بہیا پیدے کپڑے پہنے جس کو اس مہینہ میں سکون نہ ملا وہ کورا سعال پہشتے ہیں آج سکون کی تلاش کے لیے خوبصورت موضوع میں نے آج سکت ہی رکھ لیا تھا وہ آپ تک کون یہ بڑا سکون ملا میں نے یہ دکھا دعا فرمائیں اللہ ہمارے اس عالم کے درجے اللہ ہمارے بشائیم کے درجے اتا کیا جب انہیں یہ ان کے موتی اتا کیا میں پڑھے اتا کیا میں پڑھے اتا کیا آپ ہوں مہتیا ہو جاتا نہیں رحمت اللہ علیہ وسلم کیونکہ میں اس کتابیں پڑھ کر یہاں تک پہنچا ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمیں مجھ نہیں آتی تو ان کی کتابوں نے ہمیں اٹھایا پھر اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر آپ جانتے ہیں اب سفر آگا رکھتا ہے سم نے ہمیں جانا ہے تو آج کا موضوع ہے حضور پاہ کی والتا فاجدہ سیدہ آمنہ سلام آج ہم اس موضوع پر بول رہے ہیں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ وآلہ کیونکہ یہ جوڑ دیا جوڑنے والے ہیں میرے وہ سے قریب کا قول ہے فرمایا جس کو اپنا بناتے ہیں اسے قام میں لگاتے ہیں دین کے قام ہیں کسی کو اچھا ٹھے گا وہ اچھا کام کرے تو اگر نہ ٹھے گا بھی اس کو مل جاتے گا یہ دنیا کا اصول ہے تو اللہ واقع جس سے پیار کرتے ہیں اس کو دین کے قام ہیں مفتی صاحب اللہ علیہ وآلہ نے یہ ایک اصول لکھا کتاب میں تو آخر میں انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ فقیر نے حضرت آمنہ کے مزار کی زیارت میں کی ہے اس سے اگلہ اللہ لکھا کہ فقیر کو حضرت آمنہ کی طرف سے ہی نام بھی ملا ہے اللہ اللہ وہ بڑے لوگ سے آپ تو چھوٹے ہیں لیکن چلیں ان کے ساتھ جو چھوڑے ہو گئے تو باہر و ماں بھی نہیں اللہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر آرے پوٹ آیا باپ کو مقام دیا ماں کا مقام کچھ گیا استاد کا مقام کچھ گیا قرآن کے حافظ کا مقام کچھ گیا مالک کا مقام کچھ گیا جمعہ کے دیم کو فضیلت دیا حرم پاپ کو فضیلت دیا جو کو بشف کر دے گا ان کا مقام کچھ گیا فرمایا جس نے بڑوں کا عزت نہیں کی فلیسہ بنا وہ رسول کی نبی کے عمد میں نہیں ہے مَلَّمْ جَا حَمْسَلِي رَا وَنَمْ يَوَقِرْ قَبِيرَ جس نے ہمارے چھوٹوں پر اور طلب بنا جے دیا کہ ہم جو چھوٹی ہیں وہ بھی محمد کے عمد ہی نہیں ہمارے چھوٹی اور طلب بات جس نے ہمارے عمد کے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی وہ نبی کے عمد میں شامل ہوں وہ نبی کے عمد میں شامل ہوں ہم کہاں کھڑے ہیں ہم تو چپڑ بارتے ہیں چپیٹیں بارتے ہیں چپیٹیں بارتے ہیں اور میں تک دس دیں گا کاردہ دس دیں گا میرے قریب آقاری صلی اللہ علیہ وسلم بہن کا مقام بیٹی کا مقام چوٹوں کا مقام بڑوں کا مقام جمعے کا مقام بھرم کا مقام نبی کا مقام مسجد کا مقام تو زمان اور مقام کی ہر ہر چیز کو میرے آگاں نے فرش سے اٹھایا عرص تک پہنچایا سب کا مقام پہنچا کیا اور صحیح جی جبلہ ہے فیضان صاحب سندرین جس طرف چشم محمد کے اشارے بھارائیں اللہ نے فرمایا اِنَّا سَنَا قَشَارِدَوْا وَمُبَشِّرُ وَنَزِيرَ 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 وَدَائِ اَقِدُ اللَّهِ بِسِيرِ وَسِرَاجَ مُنِيرًا اے محلوب ہم نے آپ کو چبکتا ہوا سورج بنا کر لے جاتے ہو تو اس سورج کی جہاں جہاں گرنے پڑتی ہیں زبین کا چکپا چکپا جمعوں کا ملال جکا رہے ہیں چپک پڑھا رہے ہیں تو جس جس پر وہ حولت کی نکاح بڑے ہو ساک چکا پڑھا چکا پڑھا چکا پڑھا چکا پڑھا چکا پڑھا تراندیل بھی چکا پڑھا دارے ٹھبیر تراندیل بھی پڑھا جب تے کے لئے ہیں دارے ٹھبیر راجداری سمیں نبو بھر انبو بھر انبوہ زندہ انبارے بڑوں کا طلب لکھا ہوا ہے مولوآ خası صلو اللہ حمد اللہ کی مزار دی کی مزار سے بزرِ فاتحہ بڑھا کریں اور ان کے بزار بڑھ بڑھا مین لکھا ہوا ہے میں بچوں جمانوں بزر کو آپ کو ہز کروں میں چھوٹا بپا بڑھے ہیں لکھا ہوا ہے کامشابی کامشابی صرف صرف کا لفظ قابل اس پر سٹریس کریں میں نے صرف نظر سنہ مدرات اپنے صرف کا لفظ قابل فرمایا کامشابی صرف محمد رسول اللہ کی وفا داری جو میرے نبی سے وفا کرے گا وہ اچھا جو بے وفائی کرے گا میرے قریب آقا نے چھکا دیا پھر دنیا کی ساری ماں کا وقام دے دیا جنت اتاہتا لوگوں جنت بڑی حسین ہے میرے اللہ نے مجھے فرما دیا ہے حسین تہیر وقام جنت اتاہتاہ وہ کہاں ملے گی میرے آقا نے وہ وہاں سے اٹھا کہ ماں کی قرؐتا ہے ماں ماں کا یہ مقام ہے تو میرے نبی کی مقام ماں کا کیا مقام تو حضرت حلیمہ کی باتی بڑی ہے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ اور جس کو پاک کر حلیمہ بنی ہو گئی آمنا تیری دولت پر دائیس حضرت آمنا کی ازمت حسنہ سید آمنا رضی اللہ عنہ جب حضور کی امس کے ثابت رلادت سے پہلے صاحبی حسن و جمال حضور کے والد اللہ کی پیاری یہ خاص مقتہ ہے محلوب کی آمد سے پہلے حضور کے پیارے حسین والد حضرت عبداللہ اللہ کی پیاری چھے سال یومد اللہ اور کب ایک ایک جبنا پڑا کی گواہ فرپاہ اللہ مجھے بھمکہ کرنے دروشتی پڑھ حضرت عبداللہ حضور ملے سلام کی یومد کو پاہر چھے سال حضرت عبداللہ نے ارادہ ہم پایا ہے کہ میں ان کو حبرا لے کر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بدینہ شریف جاؤ حضور کا نحال بدینہ کا تھا حضرت عبداللہ ملی cub ادا کی سے تعلق ہوا وہاں اصل اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے سب سے ساتھ کیا کافلہ ساتھ دروانہ میں پہنچ کرتا عزیز رحمت صریف پہنچی ام احمد حضورؑ کے ساتھ یہی ساتھ حضورؑ 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 کی واضح ام احمد یہ نام ہے کافلہ کے ساتھ اللہ کے ہر چیز نے جانا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ پر کرنے گا کوئی مسلمی وقت سے نا آگے نہ پیسے مدینہ منابرا حضور کو ساتھ لے گئی سرکار اپنی ماں کے ساتھ یہ ایک بڑا دار روہ ہے ماں کا باپی اٹھتاں بیٹھنوں کا پرسکار آپ ساتھ سائے پی رونا کچھ اثر وحی رہی حضور کے والد کا مزار مبارک مدینہ منابرا حضرت عبداللہ حضور کے مزار سنگی مدینہ منابرا حضور کے مزار سنگی ہم مسجد حرم کی جب توصیل ہوئی تو پھر وہاں سے مختلف کیا دیا ہوں آپ کی جسد مبارک منابرا اللہ حضور جب وہاں سیدھے ہونی تھی کافنے کے ساتھ وہاں سباکہ پوروانہ جب ہوئی مقام ابابا ایک جگہ ہے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا وہاں آکر ببار وہاں مقام ابابا ایک حضرت عامنہ ببار رضی اللہ عنہ آپ کہتے رہے ساتھ یہ میری زندی کا بہت پیار پیار عالم حضور ہے رضی اللہ عنہ ببار بھی اور اتنی بیمار ہو گئی کہ کافلے کے ساتھ سفر کرنے کے قابل نہیں نہیں ہے بیماری کے سنت اختیار کی کافلہ چلا گیا اللہ کیا کیا زندگی کی مشکلات چھ ساروں پر حضور پر صلی اللہ عنہ تو پھر کافلہ چلا گیا یہ چھوٹا سا بہتا سا کافلہ گوہی تھا بس پھر بل بڑھتا گیا شدت اختیار اور بھی غشی آگا ہے غشی کے دورے بسم دورے بسم دورے اس غشی کی آجت اللہ جب سنید آمنا سلام اللہ آلہی آلہی آمنا وشی کی حالت میں قومیں کی حالت کبھی بوش آتی ہے کبھی بوششی میں میرے نبی کریم علیہ السلام کے ہر مبارک چھے سال میں ترہائی کی اس حال میں میرے پیارے محمد علیہ السلام و السلام کی وہ رحمت کائنا جو سواری کائنا برحمت ماتنے والے تھے محمد صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اپنی وعدہ آجدہ جب یہ حالت دیکھی تو حضور علیہ السلام جو سلام اپنے ننے ننے ہاتھ میں حضور کے ہاتھوں پر قربان جاؤں جن ہاتھوں پر رحمت مالو یہ تیرے نہیں یہ میرے ہاتھ قربان جاؤں پر رحمت اللہ جداللہ ہاتھ قربان جاؤں پر رحمت اللہ بسے وہ ننے ننے ہاتھیریاں اللہ وہ ننے ننے ہاتھوں سے جوانو بچو اپنے ننے ہاتھوں سے اپنی پاکتہ 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 پسر دبانے لگے آپ نے اپنے سندت ادا نہیں کرتی ننے ننے ہاتھیریاں سے وہاں کا آہتاں کسر دوبانے لگے یا کیوں انہیں FSC کیا ہوا اپنے روح نہیں امپت کو بتا رہے تھے کہ یہ سندت بھی ادا کرنا نہیں کیا ننے ننے ہاتھیریاں سے اپنی پاکتہ آمنا سلام اللہ اللہ علیہ وآلہ سر دبانے لگے پسر اگرہ جمعہ بڑا ہی مجھے ایک ہی نکلے کی پاکتہ شبیل کیا اور میں انچانتہ آپ کو بھی وہ سمجھ آگیا جب اندر والدہ ہیں اندر کوئی اور نہیں اپنی نمی ہاتھیریاں سے سر بھی دبا رہے ہیں پھر جب حالت دیکھتے تو فرمایا سر بھی دبا رہے ہیں اور مبارک آنکھوں سے چشمانے رحمت سے آنسو بھی بات رہے ہیں اور مانسو بھاں گر رہے ہیں فرمایا وزور کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو حضرت آمنا کے چہرے پر دیکھتے ہیں دکھتے ہیں اللہ اللہ بھاکی دوا ہم 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 کچھ نہیں ہم بستیوں میں رہے ہیں ہمیں بستیوں میں بیٹھو حضور علی صدی اللہ علیہ وسلم کی آنسو گولتا کے رسالت ورن جب میرے ہی سجد آمنا نے آنکھیں کھو گی سجد آمنا نے آنکھیں کھو گی دیکھا میرا بیٹا محمد رو رہا ہوتے بستی جب میٹھے گروتا دیکھا خود بھی رو گئے حضور گروتا دیکھا خود بھی رو گئے بولی اگرہ جکلہ سنیئے حضرت یاوانا کا حملہ آپ کا حملہ پہنچا کجھے بہت دمانیت آج دن رہی ہے کیجئے بہت دوریتا اس آج سے اور بہت دیکھا خود بھی رو گئے جنہوں نے ہم جرسوں میں سکھائے حضرت یاوانا کا جب رسولی ہے اس حال اس منطر کو بھی ذہن میں لائیں اس حال میں آخری نبعات میں بولی اس کا صدمہ ہے بیٹا کہ تم نے نباب پسایا دیکھا نما کی عوض میری تمنہ تھی میری تمنہ تھی جنا ہوتی ہے تیرا حضرت پر جائے تو میں دیکھو جی یہ ہوتی ہے کہ ایمان سے کہتے ہیں کہ جنہا مجھے باہر باہر میں نے جسے پہاں دیکھا تو میں خود پالتی ہیں بھارا وہ روج دیکھتی بگر اگلا جنہا ہے بگر اگلا جنہا بھی کمانتا ہے بھائی مگر مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ تُنہیں اللہ تعالیٰ ضائع نے فرمائے یہ ایمان تھا اللہ تعالیٰ ضائع نے فرمائے نہیں فرمائے سوسرا جنہا تم دین ابراہیم مجھدہ کرو یہ ایمان کے جنہے تم دین ابراہیم مجھدہ کرو اور تم وقت آئے گا بھتوں کو توڑو گے ایک جنہا سچ سا توڑے کے نہیں بھت دین ابراہیم مجھدہ کیا ایک جنہا تو یہ تو میرے دمی کی ماں کا علمائے محمد کے علم کی بات کیا آیا ہے ایک جنہا سچ ہے تم دین ابراہیم کو زیدہ کرو بے تیرا نام چبکے مصر کو بغ لکھ لے تمہارا نام چبکے کا اگلا جنہا ہے عربی کے چار بہت اشار بڑھے وہ لکھے وہ ہیں ایک قطر جمع جیئے میں میں چند ہی جاؤں گی اگلا جنہا فرمایا میرا نام میرا نام یعنی آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا نام تمہاری وجہ سے بشرف و مغرب کے ہمیشہ رہے سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس یہ آخری مولے تھے سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنہا فرماد کا مصاب کیا اس پر مصاب کے بعد حضار شریف ہے یہ میں ایک حدیث شریف آپ کو ماں کی حمیتی حوالے سے ہم جنہا تربیدہ پڑھ رہے ہیں ودا پڑھ رہے ہیں تو کچھ سیکھ کر جائیں ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا رکھا دی چار کوئیوں پر چھوڑا رکھا دی کیونکہ ان کے پاس اب طاقت بھی نہیں پیسہ میں دیں جب خود ہو گئے تو وہ ویسی گھوڑ چکے ہیں وہ وقت یاد کرو جب آپ پہ مزور کیا وہ طاقت ہو گئی انہوں نے آپ کو کہاں سے اٹھایا کہاں ہم اپنے رسطو کو کھوڑ چکے اپنے ماں باپ کو بہن مائیوں کو جہاد رکھنا میں نے حدیث میں پڑھا ہے اللہ جی سلیگی کا جان سلہ دیتا ہے وہ ماں باپ اور رسطو کے ساتھ جب بدا بھلائی کرتا ہے اللہ فورا اس کو جو رہا رہا ہوں باقی نہیں ہوں وہ سلہ ملتا ہے اگر جد کمیٹی چاہتے ہو جد پہلی کمیٹی مجھے بھی دیں میں ہاتھ جو رکیاز کروں گا آج ہی اپنے رسطے داروں مفینے سے دکھا دیں دن کی پاپی باندھیں اور نہیں پاپی باندھیں کہ آپ پاپ پڑھیں چند کر جاؤں میں ایک جگہ پڑھا ہے کہ مام کی قبر کہ مام کی طرف جا کے اور باپ کی قبر کے سرانے کو جیس نے بوسا دیا اس نے جندر کی چوکٹ بوسی وہ انتظار نہیں ہے ہمارے ساتھ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے آج ایک کم دیکھا لوگ کم میں حضور علیہ السلام کی یہ حدیث شریف بہت بڑی کتاب میں نے پچھلے سال بتایا تھا جو بسر سے سرکار نے ایک عالم دین کو خواب میں بتائی تھی کہ بسر میں میرے ماں باپ کے حوالے سے کتاب شائع ہوئی ہے تو وہ مگاو وہ عالم دین اٹھے انہوں نے پھر فون نہ کیا انہوں نے ٹکٹ کٹایا اور مصر بدینہ پاک سے کتنا دور وہاں سے وہ سیدھا پسر گئے اور مصر کی جو لائبریری دکھائی گئی تھی اس لائبریری پہنچے اور اس لائبریری کے جس کونے میں وہ کتاب دکھائی گئی تھی وہ کتاب وہاں ہوگی وہ کتاب انہوں نے بس اٹھائی بدینہ دائے حضور نے فرمائے اس کو پاکستان بیج دینا اس کا ترجمہ ہوتا میرے چانے والے کریں گے اور لوگ میرے ماں باپ کی وجہ سے انقید خراب ہو رہی ہے الحمدللہ اس آجز پر یہ کروں حضور پہ والدین کی وجہ سے کہ وہ مصر سے کتاب چلی بدینہ پہنچی بدینہ سے کراچی پہنچی عربی سے حضور پہ ترجمہ ہوا کراچی سے لہور پہنچی اور لہول میں میرے دوست ہیں میرے پاس کوئی محبت کر کے تو دیکھیں میں اسی کتاب سے ایک حدیث سنا کے آپ سے اجازت یہ اس ڈاکٹر آئیشہ جن کا نام ہے اللہ ایسی بچیاں پیدا فرمائیں جو حضور کا نام روشن ہے دعا بھی کرنی ہے جو سیدہ زہرہ کا نام روشن کریں جو سیدہ خنیجہ کا نام روشن کریں جو سیدہ خنیجہ کا نام روشن کریں اور اس کتاب کا جو مقدمے میں مولانا شاہن رونی صاحب راپتہ بلا لیں جو سکتے ہیں اس کتاب کے آخر میں یہ حدیث ہے حضور کی سوک کر جائیں جو میں کہا کہ عناب ہو جائے گا زندگی پھر ملے نہ ملے یہ کتاب اس میں یہ حدیث شریف رکھی ہو گیا اور اس حدیث کو امام بحقین اس حدیث کو روایت کیا ترجمہ حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ آپ طرق تھی ماں کی وہ وقت کس کو نہیں حضور کو ساری زندگی نہ ملکا کہ میری ماں کی اس طرح دنیا سے کس وقت گئی تھی آپ کو اپنی ماں نہیں بولتی محمد عربی کو اپنی ماں نہیں بول سکتی میرے برادران یہ حضور کی حدیث ہے فرمایا اگر میں اپنے والد ہیں میرے برادران کوئی وظیفہ بھی نہ کریں اگر آپ نے ماں باہو راضی کر لیا آپ سب سے ملکیں حضور نے فرمایا اگر میں اپنے والد ہیں تو شیخون میں سے کسی ایک کو پا لیتا یعنی حضرت آمنہ کو پا لیتا جب میں اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پا لیتا جب کسی ایک کو بھی اپنی زندگی نہیں پا لیتا اس حالت میں کہ میں عشاء کی نماز میں ہوتا ہوں میں کہاں ہوتا ہوں اللہ عنہ پر نہیں بیٹھ پر نہیں دفتر میں نہیں میں عشاء کیا تمہاری نماز آور ہے روک داتا صاحب نے لکھا ولی کی ساری زندگی عام نبی زندگی کا ایک ساس یہ داتا صلور کی فیض ہے مونجھ کھا قرمائے نہیں صحاب نے ہوتا وہ اب Mina عشاء کی نماز میں ہوتا 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 اور بنا عشاء کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ چُپا ہوتا 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 surا فاتحہ میں پڑھ پہ ہوتا عشاء کی نماز میں ہوتا اور پھر Backing Vatiha انجھو عôle آز نے ہوتی محمد صبح بات chamado میری باردہ مجھے حواظ دیتی محمد تو میں اون کی آواز پر نبائی تو میں اون کی ہے تو میں اون کی ہے میں اون کی ہے مجھے چائیں آمین